جی تو اگلا پاٹ پہلے نمبر پہلے اسلام علیکم کیونکہ دین تو وہی ہے میں نے ویڈیو آگے سے سٹارٹ کر دیتی لیکن آپ کے لئے تو دین نیا تو زائد سی بات ہے میرا حق بنتا ہے کہ میں آپ سے سلام پہلے لوں تو اسلام علیکم سیسے پہلے آپ سب کو تو آج کی جو ہے نا اگلا پاٹ شروع کرتے ہیں تو تب ہی جب میں نے ویڈیو اینڈ کر کے آئے ہوں تو اگلے دین اپلوڈ کر رہا ہوں اس لئے آپ کو جیسے جیسے اپلوڈا ہے تو اگلا پاٹ ابھی شروع کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم جانے لگے تھے مورچوں کی طرف تو مورچوں کی طرف میں پتہنے لگا تھا کہ یہاں ہمارے تقریبا یہاں سے چالیس کلومیٹر آگے ہے کلہ ڈراور تو کلہ ڈراور وہ اتنا پرانا کلہ ہے کہ جب جنگیں ہوتی تھیں یہ تیر اندازوں سے اور یہ تلواروں سے تو وہ تب کے بعد شاہوں کا کلہ ہے جب سے پاکستان بنا تھا اور پاکستان بننے سے پہلے گئے تو یہاں پر ایک ہی مشہور کلہ ہے کلہ ڈراور تو آپ کو گوگل بھی کر سکتے ہیں یوٹیوب بھی کر سکتے ہیں تو آپ کو مل جائے گا وہ اس کلہ کی لگا لیں کہ آپ سالانہ ہوتا ہے ریلی ہوتی ہے چیپ ریلی چیپ ریلی بھی قاضی یہاں پہ چیپ ریلی ہے ہمارا بھاولپور ایری ہے جیسا کہ میں نے کئی ویڈیوز کے اندر بتایا ہے کہ اسے کہتے ہیں جی سہرائی چولستانی علاقہ ڈیزرٹ ایریہ تو ڈیزرٹ ایریہ مراد کے سہرائی علاقہ تو سہرائی کے اندر جو فورپا فورٹ چیپس ہوتی ہیں ٹھیک ہو گیا ان کی ریلی ہوتی ہے اور وہ یہاں سے لے کے تقریباً دو سو کلومیٹر آگے تک وہ ریلی ہوتی ہے اور یہاں سے چالیس کلومیٹر دور ہے کلہ ڈراور تو کلہ ڈراور سے سٹارٹ ہوتی ہے اور اس سائیڈ کو ہے مروڈ مروڈ ایک جگہ کا نام ہے تو وہ مروڈ تک ریلی جاتی ہے مین کے کانٹینیو رہتی ہے اتنی لمبی ریلی ہے تو ابھی جہاں آپ جانے لگے ہیں وہ اس درباز شیف سے آگے ہیں لیکن وہاں پہ جو نا یہ جس طرح کہتے ہیں وہ لہریں بنی ہوتی ہیں مٹی کے اندر وہ مٹی کے اندر جو لہریں بنی ہوتی ہیں نا وہ لہریں انہی جیپوں کی ہیں وہ جو ریسنگ ٹریک بنی ہوتے ہیں وہ جو ریسنگ ٹریک ہے وہ یہاں پہ ہوگا جہاں ابھی ہم جانے لگیں تو کلہ ڈراور سے سٹارٹ ہوتی ہے اور وہ اسی رستے سے مین کی یہ وہ جو پیچھے ہے وہ اسی رستے سے جو ہے نا وہ پھر آگے جاتی ہے اس طرح کو ٹھیک ہے تو اس طرح سے آتی ہے اور اس طرح سے اور وہ سامنے سے جو ہے نا اس کا ریسنگ ٹریک جو ظاہر سی بات ہے جب گاڑیاں گزرتی ہیں تو وہ ہی ٹریک ہر سال ہی ہوتا ہے تو وہ ٹریک بھی گزرتا ہے ابھی ابھی آپ کو ساری بات سنانے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ ٹریک جو ہوتا ہے کہ ریلی کے لئے سامال ہوتا ہے ابھی دو کام دو کام ایسے ایک جو ہے وہ میں دکھانا ہے جب یہ دربا شیف کے میلے سارٹ ہوں گے تو آپ کو انشاءاللہ میلہ دکھانا ہے اور دوسرا اس کے ارادہ جب ریلی ہوتی ہے تو آپ کو جیپ ریلی بھی دکھاؤں گا جو کہ پورے پاکستان کیلہ بہاولپور کے پورے پاکستان کی سوگات بھی ہے سوگات سے مراد کہ جیپ ریلی کے بہت سے میرے بھائی جو ہیں بہت ہی شوقین ہیں تو انشاءاللہ انہیں میں دکھاؤں گا جیپ ریلی بھی جب ہوگی میرا خیال ہے کہ تقریباً تین چار ماہ بعد سٹارٹ ہو جائے گی سٹارٹ ہو جائے گی تو جب ہوگی انشاءاللہ تو آپ کو دکھاؤں گا تو وہ جیپ ریلی دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی آل پہ کر دیں تاکہ جب جیپ ریلی ہے تو تب تک آپ کو جینا ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے تو ابھی ہم جانے لگے تھے مورچوں کی طرف جہاں کہ آپ کو مورچے دکھانے اور وہ ٹریک وغیرہ دکھانے تو جانے سے پہلے چیک کیا تو ٹائر کے اندر ہوا کم تھی بائیک کے تو وہ پہلے ہوا بھروالی تھی بھروالا کے تھوڑا آگے گئے تو پھر جو ہوا جو لوس کرنا شروع کر دیا تو اس نے پینچر ہے تو بھائی کے لگا رہے ہیں پینچر پینچر لگ جائے تو اس کے بعد پھر جاتے ہیں تو یہ رہا بھائی پینچر لگانا بھائی نے شارٹ کر دی ہے ابھی لگا لے پھر جاتے ہیں ہیں لگے تو میں بھائی کہ میں نے بھائی کے بتایا بھائی ایک زمفر کو اور بھائی زہد اور بھائی سویان کو بتایا میں نے کہا کہ میں گیا تھا سائٹ پر ویڈیو کے لئے تو میں نے وہاں جا کے نا اپنے ویوور سے جو میرے سبسکرائبر بھائیں ہیں ان سے میں نے وعدہ کیا کہ آپ کو دکھاؤں گا ریلی اور چندن پیر کے میلے تو بھائی کہہ رہے تھے کہ اس طرح کے جو وعدیں وہ پوچھ کے کیا کرتے ہیں مین کے اگر ہم مکر جائیں تو پھر آپ کی بیشتی ہو جائے گی تو ابھی اسی بات پہ آنسا رہے تھے کہ آپ نے ویوورس کا بتا دو کہ اس طرح کے وعدے جو پوچھ کے کرتے ہیں خیر وہ مزاک لگے ہوئے تھے مین کے ایسے کوئی بات نہیں ہے وہ مزاک میں کہہ رہے تھے اگر ہم مکر جائیں تو پھر تمہاری بیشتی ہو جائے گے تمہارے ویورس کے سامنے لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ ہم ضرور جائیں گے اور آپ کو ضرور دکھائیں گے دکھاؤں گا تو یہ نکلا یہ نکلا یہ کیل اندر سے نکلا ہے ٹائر کے میرا خیر روڑ سے کھلا کیا ہوگا پھر دکھائیں پھر دکھائیں گے لیڈی الہمدللہ الہمدللہ پینچر لگ چکا ہے اور اب ہم جاتے ہیں آگے سفر کو تو ابھی ہم روانہ آگے آگے کے سفر کو اور یہ یہاں پہ روم جانے سفر ہو جاتا ہے اور آگے سارا کچھا ہی علاقہ رہا ہے یہ روڑ کا اینڈ اور آگے سارا کچھا ہی علاقہ رہا ہے اب یہی رستہ آگے تقریباً سو کلومیٹر آگے جاتا ہے سو سے بھی زائی ڈی ہے موسیقی 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 یہ ساتھ آگیا ہے اور آگے یہاں رسطہ ہے جہاں سے وہ جیپ لے بھی جیپ ہیں وہ گزرتے ہیں اور اور ایک مرچہ یہ تقریبا میرا خیال ہے کہ سو میٹر کی دوری پر بنا ہوتا ہے اور یہ ایک یہ اور ان دونوں میں سفر یہی ہے کہ ایک یہ بنا ہوا ہے اور ایک وہ سامنے بنا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہ یہ سامنے والی سائیڈ ہے جہاں پہ تقریبا یہاں سے پچاس کلومیٹر آگے جائیں تو انڈیا کا بارڈر ہے پاکستان اور انڈیا کا تو یہ بارڈر کے قریب ہے ساری جگہ تو اسی لیے یہاں پہ مرچے بنیں اور مرچے بنتے بھی اسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ زیادہ سہرا ہو کیونکہ جو ابائی علاقہ ہوتا ہے ابادی والا علاقہ ہوتا ہے اس کے اندر جو ہیں فوجیوں کی چھونیاں ان کے کینٹس بنے ہوتے لیکن ان جگہوں پہ ان کے کینٹس ہی بنے ہوتے ہیں ان جگہوں پہ ان کے مرچے ہوتے ہیں وہ سامنے بھائی چلے گئے ہم مرچے پہ تو ابھی میں بھی جاتا ہوں اور جا کے پھر دیکھتے ہیں اور یہ ہی ہے وہ رستہ جہاں سے یہ جیپیں مگرہ گزرتی ہیں کیونکہ یہ دیکھیں یہ رستہ وہ دیکھیں آگے سارا یہ جو ہے نا چولہ ساری ہے اور یہ اس سائیڈ کو بھی تقریبا جاتا ہے سو کلومیٹر آگے تک اور یہ اس سائیڈ کو جسٹا انڈیا کا بورڈر اور پاکستان کا یہ بھی تقریبا سو کلومیٹر آگے جاتا ہے تو آگے سے آپ حساب لگا لیں کہ یہ کتنا بڑا ہوگا ہمارے گاؤں سے اتنی دور نہیں ہے تقریبا پندھرہ کلومیٹر صرف دوری پہ آئے ہیں اور وہ سامنے کوئی انکل حل چرا رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ یہ جو غیر آبادی علاقہ ہے نا تو یہاں پہ لوگوں نے زمینے ٹھیکے پہ بہت لی ہوئی ہیں تو یہ مربے کے حساب سے لی ہوں یہ ایک دو اکڑ تو لوگوں نے چوبیس چوبیس پچیس جو ہے نا مربے لیا ہوں اور وہ سامنے چیپے جا رہی ہیں یہاں تو اس سائیڈ پہ وہ لوگ جاتے ہیں جنہوں نے جیپ بغیرہ جو نا مٹی کے اندر چلانی ہوتی ہیں یہاں اس سائیڈ کا فوج کی جو نا گاڑیاں جاتی ہیں کیونکہ زائی سے بات ہے اس سائیڈ کو جو بارڈر ہے تو انہوں نے بارڈر پہ جانا ہی جانا ہے تو خیال ابھی جاتا ہوں مورچے کے اندر وہ سامنے بائی جڑے ہیں سارے لیکن میں اپنی ولاغنگ کر رہا ہوں ابھی پیچھے ہی اب یہ چڑھا ہی چڑھنی پڑے گی اوپر تو ابھی مورچے کی طاقت میں چڑھ گیا ہوں بلکل اوپر اور یہ دور دور تک ہاں سہرائی سہرائی اور یہ یہاں سے آیا ہوں تو ہر مورچے کے اندر پیچھے سے دروازہ لگایا ہوا ہوتا ہے جس طرح کہ یہ لگا ہوا ہے اور دروازہ کو کلر بھی آرمی یونی فارم جیسا ہے اور یہ اوپر کوئی نمبرنگ کی ہوئی ہے شاید کوئی آرمی والوں کا نمبر ہوتا ہے جو بھی ایک ہے تو یہ دروازہ لگایا ہوا ہوتا ہے اندر جانے کے لیے اور ابھی اندر جا کے دیکھتے ہیں کہ کیا منظر ہے اور اندر کچھ ایسا ہے یہاں سے اندر انٹر ہوتے ہیں اور انٹر ہوتے ہی یہ دیکھیں یہ نیچے ہیں یہاں پہ کھڑے ہونے کے لیے اس طرح اور یہ سراک بنائے ہوئے ہوتے ہیں باہر کا ویو دیکھنے کے لیے کہ دشمن کہاں پہ ہیں اور اسی طرح یہ راہ وہ سامنے سارا علاقہ نظر آتا ہے اور یہ تین بنے میں تھم سے ٹھیک ہے اور یہ کچھ لکھا ہے رینج کارڈ شاید یہ کوئی وہ ہے کیا کہتے ہیں ان کا جو بھی ہوتا ہے اور وہ سامنے بھائی بھائی کر رہے ہیں اور تنگ کر رہے ہیں بھائی تو یہاں پہ یہ کچھ اس طرح جو نا رائفل رکھی ہوتی ہے اور سامنے جو جو تشمار ڈشکون ڈشکون یہ دیکھیں یہاں اور سامنے دور رینج تک جو بھی آئے گا ڈشکون ڈشکون تو یہ مورچے کے اندر کا کچھ ایسا منظر ہوتا ہے اور سب مورچے جو ہیں وہ اسی ہی طرح کے ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ سارا سراغ بنایا ہوئے ہوتے ہیں جن کے اندر سے جو فوجی ہیں وہ باہر دیکھ سکتے ہیں اور گنز اپنی نکال سکتے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں سنسٹ دیکھیں کتنا پیارا بن رہا ہے جی تو اب بھی میں باہر آگیا ہوں اور جیسا کہ میں نے آپ کو دکھایا وہ پیٹھے دروازہ اور جو میں اندر سے دکھا رہا تھا کہ بھائی سامنے کھڑے ہیں اور وہ باہر سے جو ہے منظر وہ کچھ ایسا ہے یہ دیکھیں اور یہ رہا بائیک اور بھائی سفیان یہاں پہ کھڑے ہوئے تھے اور میں وہ اندر سے ویڈیو بنا رہا تھا اور اسی طرح وہ سامنے کھڑ چاہے ہیں ایک یہ ہے اور اس دوری پہ ایک یہ ہے اور اتنی ہی دوری پہ ایک آگے ہے تو خیر فوجیوں کی بہت سی محبت کے ساتھ محبت سے مراد ان کے مورچوں میں آئے بہت ہی اچھا لگا اور آپ کو بھی دکھایا اور اس چولستان کی محبت کے ساتھ محبت سے مراد ابھی ہر چیز کے مراد بتاؤں گا محبت سے مراد کہ یہاں آنے کا جو بھی لطف و انداز تھا بہت ہی اچھا تھا اور یہ مورچے ہیں یہ میں نے اپنی زندگی میں ایک بار گیا تھا ویسے تو یہاں پہ بہت بار آتے ہیں کیونکہ ہمارا علاقہ یہ ہے تو ہمارا علاقہ تو ہے یہ لیکن ہوتا ہے نا کہ مورچوں کے اندر جانا ہے میں گیا تھا تقریباً آٹھ سے سات آٹھ سال پہلے مورچے کے اندر گیا تھا تو مجھے سارا کچھ بھولا ہوا تھا کہ کس طرح کا تھا لیکن آج پھر یادے تازہ ہوگی ہیں اور اسی طرح آپ کو بھی دکھا دیا تو بہت ساری اچھی یادوں کے ساتھ آج کا ملوک کرتے ہیں جی شروع آج کا ملوک کرتے ہیں جی خطب تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اگر نہ بھی لگی ہو تو آج کی ویڈیو آپ کو لائک کرنی پڑے گی کیونکہ پاک آرمی کے جوانوں کی محبت کی وجہ سے چولوستان کے لطف و انداز کی وجہ سے تو آج کی ویڈیو لائک کر دیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا کیونکہ آگے اس طرح کی چولوستان ڈیزرٹ لائف ڈیزرٹ ایریا اتنا ریلی چیپ ریلی اور میلے جو بھی یہ جو نہ سہرائی زندگی کے لحاظ سے جو بھی چیزیں بہت سی دیکھنے کو ملنے والی ہیں تو خیر آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو ویڈیو کو بھی لائک کر دیں اور سب سے پہلے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ جو میں نئے ویڈیوز پڑا ہوں آپ کو ملتی رہے ہیں تو ابھی مجھے دیجئے اجازت کافی شام ہوگی ہوئی ہے اور ابھی کے راپس بھی جانا ہے تقریباً پندرہ کلومیٹر تو تھا وہ درباشی لیکن پانچ کلومیٹر آگے بھی آئے ہیں پانچ کلومیٹر ابھی ہم آئے ہیں صرف لیکن ابھی یہاں سے سو کلومیٹر آگے ہیں تو آگے آپ خود حساب لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا ہوگا بڑے سمرار کہ ابھی کتنا آگیا اور کتنا بڑا ہے آج کی ویڈیو یہی پر ختم کرتے ہیں اگر ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کرتے ہیں تاکہ نئے ویڈیوز کا نوٹکیشن آپ کو ملتا رہے ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تک تک کے لیے اللہ حافظ